بابا دونک شاہ ولی اور بابا دیوان شاہ ولی کا پپلی پیر سرکار کے موقع پر عرص منایا گیا جس میں دور دراز سے ظاہرین اور خوب رکھنے والے خواتینوں حضرات کے علاوہ بچوں نے بھی برپور شرکت کی اس موقع پر ان کے گدی نشین اور ساب زادہ پیر مانشہ سرکار کی دستار بندی کی گئی دستار بندی الہاوی کلچرل اور آرٹ ویلفر آرگونیزیشن ریجسٹرڈ اور ہاوی نیوز پیپرز اینڈ میڈیا گروپ کے چیئرمین ڈاکٹر ندیم خان بٹی کے ہمراہ ملک نوید نے کی بعد ازاں پیر مانشہ سرکار نے اپنے مریدین اور آئے ہوئے خوب رکھنے والے افراد میں چادریں تقسیم کی اس موقع پر گدی نشین ساب زادہ پیر مانشہ سرکار نے ملک و قوم کے لیے خصوصی دعائیں کی اور بزرگان دین اور درباروں کے گدی نشینوں سے خصوصی اپیل کی کہ امن و امان کے لیے اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کریں یاد رہے کہ چار سو سالہ قدیم اس دربار پر ایک سو سال سے زائد جنات نے پیر رونک شاہ ولی کے جانوروں اور بینسوں کو چارہ ڈالا اور خدمت کی رسم چادر پوچی کے موقع پر مریدین میں خوشی کی لہر دھوڑ گی اس کے بعد ڈاکٹر ندیم خان بٹی نے گلشیر بادشاہ کی بھی چادر پوچی کی گدی نشین صاحب زادہ پیر مانشہ سرکار کے ہمراہ ان کے صاحب زادے گلشیر بادشاہ نے بھی مریدین اور ظاہرین میں تبرک اور چادریں تقسیم کی اور ملک کو سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی ڈاکٹر ندیم خان بٹی چیئرمین الہاوی گروپ اور الہاوی انجیو نے صاحب زادہ پیر مانشہ سرکار کے ہمراہ اپنے بیان میں کہا کہ اس طرح کے روحانی سلسلے اور دربانوں پر جو امن کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا کوئی سانی نہیں منقدہ پروگرام کے اختتام پر مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور پیر مانشہ سرکار نے خوب رکھنے والے ظاہرین اور دودھ راہ سے آئے ہوئے افراد میں سے مرید کیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب زادہ پیر مانشہ سرکار خوب رکھنے والوں کو اپنے مرید کر رہے ہیں اور یہ رسمیں پیری مریدی کافی عرصہ دراز سے چال رہی ہے سلسلہ بسلسلہ مرید ہونے والے دربار شریف پر پیر مانشہ سرکار کے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں اور مرید ہو رہے ہیں ہر سلسلہ کا طریقہ کار اپنا ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیر مانشہ سرکار اپنے سلسلہ میں آنے والے خوب رکھنے والے مریدوں کو بیعت لے رہے ہیں موسیقی موسیقی